سلام علیکم انفرمیشن ٹکنالوجی یونیورسٹی لاہور کی جابز ہیں جی تو تعلیم میں اس کی چاہیے ماسٹر سے پی ایچ ڈی اور انہیں چاہیے جی اسسٹن پرفیسر چاہیے لیکچرار چاہیے اور ٹیچنگ کی ریکوائیمنٹس ہیں ان کی اور یہاں پہ نیچے ایڈ مجود ہے ایک یہ ہے اور یہ دوسرا بھی ایڈ مجود ہے تو میں آپ کو تفصیل سے اس کا بتاتا ہوں اسسٹن پرفیسر کے اندر بزنس اینی منیمنٹ ایکنومکس اور کمپیٹر سائنسز کے پرفیسر چاہیے اور ان کی جو لیکچرار اور ٹیچنگ جو ہے وہ آپ کو بزنس منیمنٹ ایکنومکس کمپیٹر سائنس گورننرس اور گلوبل سٹیڈیز کے جو ہے یہ لیکچرار نوٹ ٹیچنگ تو اس کے بعد انہیں ڈگری جو ہے ماسر ڈگری ریکوائیڈ ہے فرسٹ کلاس کے اندر تو یہ ان کی ریکوائیمنٹس لکھی ہوئی ہیں اور اس لیٹر ایکسپیرینس بھی چاہیے اور اس کی لاسٹ لیٹ جو ہے وہ ٹونٹی ستمبر جو ہے دو آزار بائیس ہے تو سیکنڈ ہم جو دیکھتے ہیں وہ یہ والا ہے تو یہ جو اپرچونٹی ہے فارن فنڈنگ پروجیکٹ ہے جی یہ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ماسر ڈگری چاہیے اور سکسٹین یارز ایڈگیشن جس نے کمپلیٹ کی ہوئی ہو تو اس کے بعد بیک گرونڈ کمپلیٹر سائنس اور ڈیفرنٹ قسم کی یہاں پہ کٹیگریز انہوں نے بتائی ہوئی ہے تو اس کے بعد ایکسپیرینس ایک سال کا سرچ کا جو ہے ایکسپیرینس ہونا چاہیے یہ ساری ڈیٹیل جو مختلف انہوں نے دی ہے کمپلیٹر لیٹیڈ ہی ہے تو یہ آپ کا جو ہے ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کے بعد کمپلیٹر سکیلز میں انگریش شورد اردو ہے یہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے دونوں کا اپلائی کرنے کا طریقہ کارد مختلف ہے سب سے پہلے میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں فرسٹ جو ہم نے دیکھا تھا یہ والا ایڈ تو یہ ان کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ نے یہ بھی پوسٹ دیکھی ہوگی یہاں پہ یہ لنک موجود ہے یہ ویڈیو کی ڈسکریپشن میں رہے گا وہاں سے آپ اوپن کر سکتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی آپ نے یہ سائٹ پہ جائیں گے تو آپ نے جس سے کرنا ہے اپنے آپ کو اس کے بعد یہ والا فارم آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ دپارٹمنٹس ہیں ان دپارٹمنٹس میں جو آپ کو ہو اس پہ آپ ٹک مر کر لیں اس کے بعد نام دینا ہے فادر نیم دینا ہے اپنی ڈیٹیلز یہاں پہ فل کر دینی ہے ڈیفٹین قسم کی جو بڑی سیمپل ہیں آسانی سے آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ سیڈ ڈیوڈ نیشنیلٹی والے جو ہے یس نو بتائیں گے اگر کسی کی ہے تو یس ادر وائز نو یہ جو اب یہاں پہ آ رہا ہے ٹرمینل فائنل کوالیفکیشن ماسٹر ڈگری کی ہے یا آپ نے پی ای ڈی کی ہے تو اس کے بارے میں یہاں پر آپ نے بتانا ہے یہاں پے آپ نے ایکسپیرینس کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہیں وہ ٹوڈڈا ایکسپیرینس یہاں پہ نیچے منشن کردینا ہے یہ اوپر آپ نے وہ کس پی رسمت آنا ہے ایری آف انٹرس کے بارے میں بتائیں گے اور پی ایچ ڈی کا تھیسٹ جو ہے وہ کس نام سے کیا انسٹیوٹ اور پلیس بغیرہ بتائیں گے آپ یہاں پر اور یہاں پر بتائیں گے کہ ایچ ای سی سے پی ایڈی سپروائز ہو چکی یا فروب ہو چکی ہے کہ نہیں ہوئی وہ بتائیں گے اس کے بعد آپ نے سورس بتانا ہے ریسرچ گرانٹس یا فرنس کا اس کے بعد مارکٹ فیکٹر کے بارے میں آپ بتائیں گے یہاں پر نیچے آپ نے جو ہے وہ منچن کر دینی ہے اس کے بعد یہاں پر قویشننگ ہے کچھ تو یہ آپ نے یہ قویشن پڑھ کے اور اس کے مطابق اس کا یس نو میں جواب رہنا ہے یہاں پر یہ سارا اور پھر یہ ریفرنس ہے آپ کا دو ریفرنس بھی چاہیے انہیں اس کے بعد یہاں پر ایجوکیشن کی ساری ڈیٹیل آپ نے دینی ہے یہاں پر اپنی سی وی اپلوڈ کرنی ہے آپ نے اور یہاں پر بھی آپ نے بتا دینا ہے کہ آپ ریجسٹر ہیں پاکستان جیننگ کونسل میں اسی طرح کے یہ قویشنن ہیں وہاں پر آپ نے یہ سارے دیکھ لینے ہیں اس کے بعد جو نیکس ہمارے پاس ہے جو میں نے آپ کو پوسٹ دکھائی تھی یہ والی ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ والا فارم ہوگا یہ آپ کو یہاں سے بھی مل جائے گا ادھر بھی پڑا ہے اور پوسٹ کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا جو پوسٹ میں آپ کو لنک دوں گا اس کے اندر مل جائے گا یہ فارم کے اندر آپ آئیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ یہ والا فارم میں آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے ایمیل ریسٹ ڈالنا ہے اور نیکس کر دینا ہے یہاں پر ریکارڈ ہے اور یہ آٹھ پیجز ہیں ان آٹھ پیجز کو آپ نے پھر کر کے سب میٹ کر دینا ہے جس میں آپ کی کوالیفکیشن اور آپ کی ایکسپیرینس اور آپ کی پسنا انفرمیشن جو ہے وہ آپ نے دینی ہے تو امید ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو سمجھا گیا ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ